جاور بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پالیتی ہے یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے یعنی اپنے دکھ تکلیف پریشانی اس کے داستان اس کے بپتہ صرف اللہ تعالیٰ کو سنائے اسی سے دعائیں مانگے اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کو شاہ سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ کی سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں تو اس آیت سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے صرف ان کا مالک اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کسی اور کو نہیں دیے جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افقا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملکون لکم رزقا فابتغوا انداللہ الرزق وعبدوه واشکرو لہو الیہ ترجعون تم اللہ کے سوا چند بتوہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سرہ سر جھوٹ گھڑتے ہو بلا شبا اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لئے کسی رزق کے مالک نہیں سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں رزق دیتا ہے اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے اس لئے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورسطا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے تجھے پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک واغنینی بفضلک امن سواک اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بری کفائت فرما یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر کسی اور کا محتاج نہ کر صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسط رسک کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے آزا کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت وسیع رسک کی دعا سکھائی گئی فرمایا اللہم جعل اوسع رزقک علی اندہ کبر سنی و انقطاع اموری اے اللہ جب میں بڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رسک کو وسیع کر دے اور رسک کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ رسک جو ظاہری طور پر جسموں کی غذاب بنتا ہے انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے اور دوسرا روحانی رسک اور وہ رسک جو انسان کے غم ہم کو دور کرتا ہے یعنی لوگوں کی محبت اور توجہ اور خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد اور رشتداروں کا قریب ہونا پاس ہونا یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے تو انسان جب خود کچھ کرنے کے قابل نہ رہے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے تو عموماً وہ لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے اور یہ چیز انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی انسان جب جوان ہوتا ہے بہت کچھ کمارہ ہوتا ہے تو سب اس کو لوگ فارورٹ کرتے ہیں سب اس سے محبت کرتے ہیں سب اس کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور اس سے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے اور اس کے لیے انتہائی عذیت کے دن ہو جاتے ہیں وہ اپنے خسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ جب میں بڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے اسی طرح اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من دریتی بیواد غیر بی ذرعن بیواد غیر بی ذرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح فجعل افعدتا من الناس تہوی الیہم ورزقهم من الثمرات اللہم یشکرون اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں تیری حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز تائم کرے سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہے اور انہیں پھلوں سے رزق اتا کر تاکہ وہ شکر ادا کرے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لئے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جذباتی محبت کی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق کی نہیں مانگنا چاہیے بہترین رزق مانگنا چاہیے یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم ورزقنی اور پھر ورزقنا وانت خیر الرازقین جو سورة المائدہ میں اللہ تعالی نے دعا سکھائی ہے اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لئے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں جیسے اللہ تعالی کا وعدہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُنْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِنِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْغَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں ان سب کی کنجی استغفار ہے تو اس لئے انسان کسرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے حضرت حسن بسری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قہد سالی ہے بارشے نہیں ہو رہی تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لئے کہا تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی ایک ہی وظیفہ بتایا اور وہ وخشش کی دعائیں کرنے کا تو کہا کہ کیا تم نے صورت نوح کی آیت نہیں پڑی